بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں اب سارے خیلیت سے ہوں گے میں محمد اسماعیل آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو قبض کو ام الامراز کہا گیا ہے جو امی قبض کا شکار ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ اس کے جسم کے اندر مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس وجہ سے کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طرح بھی قبض نہیں ہونے دینی چاہیے اور ایسی خوراک ہماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے عام طور پر ہم قبض کے شکار ہو جاتے ہیں پھر جیسی ہی انسان کے قبض کا مسئلہ بنتا ہے تو پھر ہم ایسی دوائیں استعمال کرتے ہیں جس سے عارضی طور پر تو فائدہ ہوتا ہے لیکن مستقل طور پر قبض کا حل نہیں ہو پاتا جس کی وجہ سے جسم کے اندر گیس بننا تضابیت کا پیدا ہونا امیلڈ پریشر کا ہائی ہو جانا مختلف قسم کے مسائل جسم میں پیدا ہو جاتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں ایک انتہائی آسان سادہ اور مجرب سنسخہ آپ دوستوں کے خدمت میں پیش کرنے والا ہوں آپ دنیا کے جس کونے کے اندر ہیں اگر یہ چیزیں آپ کو دستیاب ہیں تو یہ چیزیں لے کر جیسے میں طریقہ استعمال بتاؤں گا آپ نے ان کو بنا کر استعمال کرنا ہے تھوڑا سا اپنا جسمانی صحت کا خیال رکھیں گے غزاؤں کا خیال رکھیں گے وہ غزائیں استعمال کریں گے جو آپ کے میدے کے لئے ٹھیک ہیں آپ کی انتہائیوں کے اندر خشکی پیدا نہیں کرتی میدے کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتی میدہ کھانا ٹھیک طریقے سے حضم کر رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ قبض کا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا دوستو اگر کوئی دوست پاکستان کے اندر خالص روغن بلسان بدر والا مہموانا چاہتا ہو خالص جنگلی شہد خالص زعفران خالص سلاجید یہ دیگر اجویات مہموانا چاہتے ہوں دائمی قبض کے لئے عجیب دوہ یہ دوہ اجائبات تب میں سے ہے اور فوائد کے لحاظ سے بے مثال ہے نمبر ایک گلقند جو صحیح طور سے تیار کرتا ہو آدھا کلو لے لے نمبر دو مغز بادام شیری میٹھے بادام پانچ طولہ نمبر تین مویز منقہ چار طولہ نمبر چار سقمونیا اڑھائی طولہ نوجوانوں جوانوں اور ادھیڑ عمروالوں کے لئے ایک طولے سے دو طولے تک روزانہ صرف ایک بار رات کو نیم گرم دودھ یا نیم گرم پانی سے استعمال کریں تاثیر کی لحاظ سے ملین ہے اجابت بافراغت لاتی ہے ان ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد جو مغز بادام ہو ان کو بے شک پیس کر اس کے اندر مکس کر لیں تو یہ رات کو سونے سے پہلے ایک طولہ یعنی ایک بڑا چمچ سے لے کر دو بڑے چمچ تک استعمال کر سکتے ہیں اپنی کیفیت کے اعتبار سے انشاءاللہ قبض کا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ